ایک گھر کی بڑی اسٹیبلشمنٹ نے جب اپنے گھر کے لوگوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا کل کو تم بھر سے جاؤ گے تمہیں مجھ سے زیادہ دنیا دیکھنے کو ملے گی یہ باتیں وہ کب کر رہا ہے جب وہ پیار منوا چکا ہے جب امید ڈال چکا ہے اس کو اپنے جب رسپیکٹ منوا چکا ہے اصل کام باپ کا فیملی کے بڑوں کا بچوں کے اندر یہ منوانا نہیں ہوتا کہ تم میچ میں مجھ سے چیتا نہیں ہو سکتا اصل منوانا یہ ہوتا ہے کہ بانڈنگ 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 کی بنیاد ہوتی ہے ایک جس کے بعد آگے فضول غیر فضول کوسٹ ایفیکٹیو نون کوسٹ ایفیکٹیو سارے کام کیا جاتے ہیں بانڈنگ نہیں اسٹیبلش کرتے ہیں کیوں انسان گھر سے باگتا ہے میں آپ ہی لوگوں کی اس سسٹم کے اندر بانڈنگ خراب میری آپ کی بانڈنگ خراب ہو جائے جی سکو کہ آپ میرے ساتھ میں آپ آپ میرا کمفرٹ زون تباہ کرنا شروع کرو گے آپ کر لو گے پوڈگاست میرے ساتھ میں آپ کا کمفرٹ زون پوڈگاست میں نہیں چل سکتے لوگ بغیر بانڈنگ بانڈنگ ہوتی ہے جو آدمی کے سزول چیز میں بھی برداشت کر رہا ہے بانڈنگ بٹھا دیتی آدمی بانڈنگ بنانے کے لیے دو طرفہ بانڈنگ مند چھوٹے کو بھی چاہیے بڑے کے لیے دل کھولے چھوٹے کو بھی چاہیے تندستی مت دکھا ہے چھوٹا پن مت دکھا ہے چھوٹا ہوتے پہ چھوٹا پن مت دکھا ہے چیپ پناہ مت دکھا ہے چچور پناہ مت دکھا ہے زیادہ اپنا یوفو شو کر کے نہ دکھا ہے یہ چار لوگوں کی باتیں معاشرے سے سنن کے جو لگ رہا ہے یہ سگے ہیں اس کے باپ ہی کھڑا ہوگا اس کے بڑے وقتوں میں اس کا باپ کھڑا ہوگا یہ میں اپنی چیلنج کر کے کہتا ہوں یہاں پر میں اپنی گتی چھوڑ دوں گا اولاد کی تکلیل کے نارے اگر باپ نہ کھڑا ہونا یہ یار دوست پھڑکیں گے بھی نہیں ساتھ میں یہ پولیگ ہی نہیں پھڑکیں گے ساتھ میں باپ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے باپ ہماری سوسائیٹی باپ سے منتی ہے ہمارا اگلوں کے کلچر کے پر سچے بڑا بار یہ ہمارے پاس باپ ہے بھئی تمہارے باپ کا ہی سٹرکچر نہیں تمہارے 18 سال کا ہوتا ہے تم بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور جب وہ باپ بڑا ہوتا تھا تم وہ باپ کو گھر سے نکالتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہمارے ہاں باپ بھی ہم کا بر تک چھوڑ کے آتے ہیں تب بھی اس کے فیونڈلز وہ رہتا ہی ہمارے ساتھ ہے اور ہاں باپ بھی اپنی اولاد کو ایند تک پالتا ہے گھر سے تک نہیں نکالتا اس کی بیوی کو بھی رکھتا ہے اس کے بچوں کی بھی رکھتا ہے یہ ہمارا فیملی سٹرکٹر یہ ہے پرسپیکٹر جس کے اوپر ہم اکر اکر کہہ سکتے ہیں this is where my come from this is where I belong ہمارے ہاں فیملی اور بچوں کو چھوڑ کے گھر نہیں بنایا جاتے تمہارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے اس لئے I will not own what you are trying to sell to me second of all باپ کا کام ہے بچے کا بھی کام ہے دونوں کا کام ہے کہ دل کھولے اپنے چانست دے اپنے باپ اپنے ماں کو چانست دے یہ تھوڑی سی لڑکیاں اب تو یہ میں کنڈیم کرنے پر آؤں تو بہت کر سکتا ہوں لیکن حل یہی ہے ماں سے آپ بچیوں کے اختلاف آؤں بچیوں کی اصل دوست ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا لیکن ڈاٹرز آر آلویز آف ڈاڈیز ڈاڈی آلویز آف ڈاٹرز کیونکہ باپ کی اصل صحیح اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے تو ہوتے ایک بے وفاہ ہیں کنڈ نے تو چلے جانا ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ ان کو چھوڑے گے اصل چیز بیٹیاں ہوتی ہیں اور ماں کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن شروعات میں بیٹیوں کی سب سے بڑی دوست ان کی ماں ہوتی کیونکہ وہ بہت سے انٹرنال مسائل دے گئی تو اگر چھوٹی سی اگر تمہیں آج معاشرے میں ایک نالج نہیں تمہیں آگئی یہ کلچر تمہیں نہیں آگئی تم اپنے ماں پاپ اٹھا کے پھیکٹ ہوگئے یہ ہے کہ اوپر والے جو ہے وہ نیچے والے کو سمجھ نہیں دے یہ ایک مسئلہ میں نہیں دے نیچے والے جو ہے نا وہ بے وفاں نہیں بے وفاں قوم ہوگی پرانے والے بے وفاں نہیں تھے باپ کو اون کرتے تھے ماں کو اون کرتے تھے چاہے وہ پڑے لکھے تھے یا نہیں تھے چاہے وہ ایجوکیٹڈ تھے یا نہیں تھے چاہے انہیں سوسائٹی میں وہ چیزیں نہیں آتی تھی اس سے انگلیش آتی تھے، وہ اپنے پارنٹس کو اون کرتے تھے میرا باپ ہے، تم سے بات کریں یہاں وہ جانے گرمان کرتے تھے اپنے پارنٹس کے لئے وہ ڈسون کرتے ہیں جاتے میں میں سے 50 60 کے لوگوں سے ملتا ہوں وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ فلان چیز بیجا کرتا تھا ملکہ اس کے لئے شرم نہیں ہے اس کے لئے آج وہ بڑے مقام میں باتے تھے لیکن ان کو اپنے اباؤ اشداد کو اون کرنے کے لئے مسئلہ نہیں ہوا سر میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا میرے اپنے والد صاحب سے ہزاروں اختلاف رہے ہیں بہت بڑے اختلاف ہیں آپ مجھے ایک بات بدھائیں بڑ صاحب نے ہمیں ایک اتنی پیاری بات کی تھی ایک دفعہ ہم بھی اپنی جوانی کی اروج میں جب اپنے اروج میں بتمیزیاں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ تمہارے نائسی ہیں نا اس پر سے باپ کا نام اٹھا کے بات کرنا پھر تمہارے سے کوئی بات دیتے اوقات اس قوم کی اپنے باپ کا نائسی سے نام اٹھا کے نام نہیں اٹھانے کی اور یہ اسے درست دیتے ہیں اسے سمجھا رہے ہیں یہ سمجھیں وہ نیچے آئے میں نے پہلا ان کو بلیم کیا اب میں چھوٹوں کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر وہ انسان ہے وہ خدا تو ہے نہیں ترشتہ بھی نہیں ہے اور ساری مارے دنیا کی وہ کھا رہا ہے خود پڑھا لکھا نہیں ہے مگر تجھے امریکہ بیج رہا ہے خود پڑھا لکھا نہیں ہے مگر تجھے بولنے کا شیخ القلام بنایا ہے بھا اس نے تجھے خود پڑھ لکھ نہیں سکا مگر تجھے اس نے برینڈ سکھا دیا آگئے سے اس لیے کہ تُو چودرہت ظاہر کرے اپنے باپ کے اوپر یہ تیرا نزاج یہ حیاش کھرام ہے اس قوم کی کہ اس باپ کو سکھایا جا رہا ہے جس کی انگلی پکڑ کے یہ چلے ہیں تو آج ان کی یونفوں شونفوں فونفوں جو اس کے اوپر نکل رہی ہے یہ بغیرتی ہے یہ بےہیائی ہے یہ ہے آج کے دور کا مسئلہ اس جور میں بھی ہوں گے لیکن پہلے لیاشتی بھائی پہلے تو باپ نام بھی نہیں لیتا تھا اولادوں کا یہ ہی بہت ہوتا تھا اور وہ جانے دیتی تھیا کرتے تھے اپنے باپ عزت تھی اترام تھی تکریم تھی اور اب اب تو یہ بس جی کیا آپ اب بات کریں میں یہ بھی نہیں کہتا کنزرویٹ ایگزم کے اندر جدت نہیں آنی چاہیے لیکن ایک چیز ہو دوستی بھی ہونی چاہیے عدب بھی ہونا چاہیے ترام بھی ہونا چاہیے اور اونرشپ بانڈنگ اس لیے گھر کے فساد کا سب سے بڑا ریزن ادیل بھئی ہے بانڈنگ نہیں نہ بڑے چھوٹے سے بنا سکے اور چھوٹے نے بڑے سے نہیں بنائی اور بھائیوں نے بھائیوں سے نہیں بنائی اور بہنوں نے بہنوں سے نہیں بنائی اور بھائیوں نے بہنوں سے نہیں بنائی اور اس سارے کے بیچ کہنا نا خارجی اناصر دبا کے آئے یا یہ باہر بھاگ گئے سکون تلاش کرنے کے لئے یا باہر والے آگئے اندر کانہ پھونسی کرنے کے لئے بھئی کیونکہ گھر میں سراخ ہے تو اب سامب گسیں گے اندر اور کبھی ماں اب آپ کو اس پر اگلا اس پر سوال ہونا چاہیے آگے اس پر چلتے ہیں کہ کس طرح گھر خراب کیا تکہ دنیا میں فیٹر بانڈنگ ہے بانڈنگ نہیں ہوگی گھر ہی آپ کو عذاب لگ رہا ہوگا پھر بچے باہر بھاگیں گے صحیح کیونکہ آپ نے گھر کا محول خراب کی ہے آپ کی بی بی سے نہیں بنتی تو بھائی برداشت کرو نا بچوں کے لئے برداشت کرو صحیح یہ برداشت دورے میں نہیں کرنی پڑے گی وہ تو سمپل پول دے گا I am done with you I don't give a damn about you I am in a living hell with you I don't care about my kids خلاص وہ بھاگ جائے گا یا وہ بھاگ جائے گی اور بچے کسٹیڈیز میں چلے جاتے ہمارے ہاں یہ جملہ باپ بڑے بھرم سے بولتی کہ بیٹا ہماری تمہارے دھر کے لوگوں سے بنتی نہیں تھی لیکن ہم تمہاری ویسے برداشت کرو ہمارے بچوں کی ویسے ہم نے برداشت کرو ماں بھی ہمارے معاشرے کی کہتی کہ بیٹا ہمارے بڑوں سے بنتی نہیں تھی لیکن ہم نے تم لوگ ہی حاضر قربانییں دی یہ ہوتے تھے ماں باپ اور آج بھی ہیں آج بھی اس پاکستانی معاشرے کی اور برے سکیر کے معاشرے قربانی دیتی اس کے اندر تو میں یہ مچرے کے مستہ والوں کو بھی کچھ نہیں کہوں گا یہ میڈلیشٹ کے لوگوں کو یہ پاکستانی اور انڈین معاشرے کے لوگ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں رشتوں کی خاطرگیں نہیں اب نہیں توڑ سکتے اسسرال کے گھر سے جو ہے میت رٹ میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن جانا چاہی اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ پاکستان میں ہو گیا تھا میں اس کا نام نہیں لگتا بانڈنگ گئی خاندان گیا تیسرا بڑا میں کرو بانڈنگ بنانے کے لئے دین کوئی بہت قربانی دینی پڑی اور بانڈنگ جو ہے یہ مشروط ہوتی ہے غیر مشروط کنڈیشنل کنڈیشنل بیس ہوتی ہے کہ بھئی میں باپ میرا ٹھیک ہے میں صحیح تھا لیکن انہوں نے جب میرے ساتھ غلط کی کہ میں نے بھی بانڈنگ ختم ہو ہر ان معاشرے کے اندر میں گھر کی بات نہیں کرتا میں معاشرے کی بات حکومت کی عوام کے ساتھ حکومت کی حکومت بانڈنگ بنتی ہے ایسے ٹپنگ پوئنٹ پہ جہاں پہ آدمی کے تد دیا وہ ہر آدمی کی ڈیفرنٹ نو دن وہ جو بادشاہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمامہ تھا کیا نام تھا سمامہ بنتا نو دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں گرٹا اس میں دن دیوز میں نے آدمی سے سول